اسلام علیکم خواتین و عزرات اس ہفتے کے چوتھے اور آخری میل باکس کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ آف تاب اکبال آج ہم آغاز کریں گے ایک خبر سے جو بہت شاندار ہے ہمارے ویورز کے لیے اور سچ پوچھیں تو میرے اپنے لیے بھی آپ سب کے لیے بھی کہ ہم ہفتے میں ایک مرتبہ میل باکس میں بلوپرز ایڈ کرنے لگے ہیں اور وہ دن ہوگا ہفتے کا آخری میل باکس یعنی کہ آج آج کے میل باکس میں آپ کو بلوپرز ملیں گے جی پہلا سوال سر کپل شرما کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں کپل شرما ایک بہت شاندار شو کے ہوسٹ ہیں اور بہت امدہ شو کر رہے ہیں اور میرا خیال ہے کپل شرما کے علاوہ یہ شو شاید کوئی اور نہ کر سکے جو لوگ کٹ آؤٹ ہوتے ہیں کام کے لیے تو اس کے لیے ہمارے ہمارے ہاں چکے ٹریڈیشن نہیں ہے فیلم کی جو تھی وہ مان پڑ چکی ہے ستم ہو چکی ہے تو اس سے فائدہ بھرپور اٹھایا انہوں نے اور اس کے اندر ایک شارپ ویٹڈنیس جو ایک اچھے ہوسٹ میں ایک ذہانت ہونی چاہیے وہ بڑا کوئک ویٹڈ ہے اور میں اس کی ریٹنگ بڑی ہائی کرتا ہوں بڑا نفیس آدمی جیسے بڑا محبت کرنے والا اور بڑا صاف گو ہے سر کپل شرمہ ہمارے شو کو ریگلری دیکھتے ہیں یقیناً دیکھتے ہوں گے بازو کا آدمی ہے تو ضرور دیکھتا ہوگا مجھے جب بھی موقع ملتا ہے میں اس کا شو دیکھتا ہوں اچھا میاں ابھی تم نے کہا کہ وہ بہت صاف کو آدمی ہے مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو اس گھن دادا کیسے ہوا پہلے یہ بتائیے کہ آپ بغیر گٹ اپ کے کیا سوچ کر زیا مہیدین بن کے بیٹھے ہوئے ہیں میں نے چھ مینے تھا زیا مہیدین ہوں تھا یعنی شیر خار زیا مہیدین آپ کی تحریف کوئی نہیں کرتا اچھا آپ نے سوال بڑا معقول پوچھا ہے کہ مجھے ان کی صاف گوئی کا اندازہ سادہ سمپل اس بندے میں دو تین خوبیاں مجھے جب میں نے غور سے دیکھا نا اس کے شو کو پہلے میں دیکھتا ہی نہیں تھا ٹائم ہی نہیں ملتا تھا اور میرا اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ اتنا پیارا اتنا اچھا شو کرتا ہے ایک شو جس میں کشور کا بیٹا نہیں ہے امیت کمار امیت کمار ایک بہت ہی خوبصورت شو سر وہ بھی کشور کمار کے واقعات جو تھے وہ بہت مجھے اور امیت کمار ہمسیلف کمال سر اس نے اشوک کمار کی کاپی کیسے آڈی برمن سچن دیو برمن کی کاپی کیسے اس شو کو انتہائی خوبصورت کرنے میں امیت کمار کا بھی بڑا رول ہے تو امیت کمار نے ایک گانا کہا تو کہتا ہے کمال ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ آپ کا گانا ہے عام طور پہ یہ قصر شان سمجھتے ہیں ہوسٹس کے یار میرا فیلڈ یہ ہے اور مجھے اس کا پتہ نہیں تھا پھر تھوڑی دیر بعد ایک اور گانا جب آئینا تو اپنا سر دھنے بیٹھ گیا کہتا ہے یہ بھی آپ کا گانا مجھے نہیں بتاتا یہ اس کی معصومیت اور صاف گوئی تھی حالان کوئی چاہتا تو ایسے ہی جیسے ہمارے ہاں گا ہاں 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 بالکل بالکل تو یہ اس نے نہیں کیا مجھے اچھا لگا اس کے اندر اپنایت بہت ہے پنجابی پنجابی کیوں لوری لگتا ہے بڑا بڑا کھلا ڈلا بہت مس کردہ لور نو نفیس اور پیارا آدمی has he been here آیا ہوا ہے کبھی نہیں آیا نہیں سر لارس ٹیم نا دا شوہ رینج ہویا سی تھے پھر اوم پوری صاحب ہی دیت تو بعد نہ ہو سارا فلیش ہو گیا حالات بہتر اندھنے پا جی اللہ تعالی مودی صاحب انہوں کو اکل و خرد عطا کردہ ہے انشاءاللہ we will make sure that you visit lahore بڑا اعتراض آیا ہے کہ میں نے آپ کو بڑا سختی سے جواب دی ہے تو آپ نے کیوں دی آپ کو پتا نہیں پھر لوگوں کو بتائیے کہ ہمارا مزاق چلتا ہے ہم ٹیم میٹس ہیں اب لوگوں کو کیا کیا کچھ بتائیں گے لیکن نہیں بتاتے تو پھر اور بگڑتے ہیں گو کہ اس بگاڑ سے ہم پریشان نہیں ہیں this is a part of the deal یہ ہوتا رہتا ہے لیکن please اس کو سمجھا کریں کہ ہم یہاں پر ایک کمبے کی طرح ایک ٹیم کی طرح ہیں آپس میں لڑائی جھگڑا اس طرح کا نہیں ہوتا ہمارا ہماری نوک جھونک چلتی ہے جیسے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ بڑے ایروگنٹ ہیں آفتاب صاحب اور روف کلاسلر صاحب نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ آفتاب صاحب کو اور حسن عصار کو ایروگنس ٹوٹ بہت کرتی حالانکہ ایسا ہے نہیں یہ پتہ نہیں انہوں نے کیوں کہا نہ میں ایروگنٹ ہوں ریل لائف میں میں بلکل ایروگنٹ ان کے ساتھ نہیں ہوتا لیکن یہاں پہ یہ بھی نہیں کہ یہ میرا کردار ہے میں اپنے کردار کو نبھا رہا ہوتا ہوں یہاں پر میں تھوڑی سی سختی کرتا ہوں میں تھوڑا سا نا ٹائٹ رکھنا پڑتا ہے کہ جو اس طرح کا شو ہوتا ہے نا اس میں لازم ہے کہ ایک بندہ آپ کا رنگ ماسٹر ہو اس کے ہاتھ میں کوڑا ہونا چاہیے یہ تو کھلے شیر ہیں ان کو ہینڈل کرنا آسان ہے بھلے سے ہوسٹ خود ہو بھلے سے پروڈیوسر ہو ڈائریکٹر ہو کوئی ایسا ضرور ہو جس کے ہاتھ میں وہ کوڑا ہے اس کے بغیر جب فدویانہ سا اینکر آپ کو نظر آتا ہے نا تو صاحب پتہ چلتا ہے کمیڈینز کے باقیدہ نیچے لگا ہوا ہے پھر انجام آپ کے سامنے پھر آپ روز دیکھتے ہیں گرد و نواب میں کہ پھر یہ ہوتا ہے کیوں بلک میل ہو رہا ہوتا ہے ان کے ہاتھوں کمیڈین is a team mate وہ میمبر ہے بس اس کو آپ حد سے زیادہ امیت دیں گے نا تو پھر وہ بقول استاد امان اللہ کے پوئے ہو جاتا ہے آئے بندہ دھوڑے پوئے ہو جاتا ہے نہیں نہیں ہے اتنی اندہ آہ دھوڑنوں نہیں اندہ باقید سارے اندی چھے مجھے بھی اگر سیدھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلال تو دیا ہوا ہے ان کا بندوست اچھا اور چیزوں میں بھی بڑے زود رنج ہیں جیسے کہ ایک تو یہ بات بھی کمپلیٹ کر لیں نا کہ آپ نے بڑی ایروگنس کا مزارہ کیا تھا ببو کے ساتھ اور وہ ریسکیو کرنے آگیا کیفی اور اس کی تعریف ہوئی کچھ لوگ اسے کہہ رہے ہیں کہ آج کیفی بہت رود تھا ہاں جی سر یہ بڑا بتمیز سا اس کا رویہ اللہ کہ یار کیفی کو آپ نے اگر کبھی رود دیکھا ہے تو جاگو کے رویہ میں دیکھا ہوگا اور یہاں بھی کیفی بعض اوقات اس کے اندر جیسے ان کے اندر ابھی زیاد مہیدین نہیں آگیا تھا تو جاگو آ جاتا ہے یہ کریکٹرز ہیں ہم روز کرتے ہیں یہاں جاگو تو سر کچنز بھی آئے اندر تو بڑا خوبصورت ایک رول ہے جاگو اسا بیوٹیفل کیریکٹر میرے پسندیدہ کیریکٹرز میں سے ایک ہے سر ویسے ایسا ہوتا ہے میں کچھ کیریکٹر کرتا ہوں تین تین مہینے جاتے نہیں وہ اس کیریکٹر میں ہی گھومنا پھرنا بڑی اچھی بات ہے اور زیاد مہیدین تو آپ کا اتنا شاندار ہے ایم گلیڈ کہ زیاد مہیدین پر اجارہ داری ہے اوپن مائک کیفے کی اور تھوڑی بہت یہاں آپ نے صرف آواز نکال لی ہے یہی کافی ہے سر آپ کا بہت بہت شکریہ ہے کہ آپ نے مجھے پلیٹ فارم فرام کیا اس سے پہلے بھی میں نے کیا بٹھ کانٹنٹ آپ کی گائیڈنس میں ماشاءاللہ بہت اچھا ہو رہا ہے اصل ڈیفرنس ہوتا ہی کانٹنٹ ہے اتنی اچھی ممکری کرنے والے ایک سے ایک بڑے جگادری یہاں پہ بیٹھے ہوئے کانٹنٹ نہیں ہے یہی کچھ بھائی جان کیا کرتے تھے پہلے وہی زہا مہی الدین کی آواز وہی راشد لطیف کی آواز راشد لطیف آپ دیکھیں کتنا اچھا ہو لیکن کانٹنٹ کے بغیر زیرو تھا اب کانٹنٹ ملا تو پتہ نہیں الٹیمیٹ لیول پہ پہ پہنچ گیا ہے کل ہوتے پھر جا سی اے سیدھا نہیں آؤٹر لگان دا ہوتے بہرک سکڑتی جس کے مثال دے رہے ہیں بھائی جانٹ اچھا کچھ ویورز بڑے زود رنج ہوتے ہیں اب کیوں کہ آپ نے سنگرز میں رنگیلہ صاحب کا نام نہیں لیا اب رنگیلہ صاحب اس ناٹر ریگلر سنگر سنگر ہیں لیکن بھائی جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میرے نزدیک یہ گانا پھر ساکی خان کا گانا کہ ساکی خان کے گانے سے تو کئی سو گناہ بہتر ببو رانہ کا گانا تھا فلانے کا گانا کیوں یہ میری اپینین ہے آپ اسے ڈسائگری کریں you have a right to opinion i also have a right to opinion میں اس کا اظہار کرتا ہوں اور بہت سو نے میرا ساتھ دیا کہ میرے دل کے تار بجے بار بار یہ شہر بہت اچھا گیا کیا اچھا اس کی قسمت تھی اسے بہت خوبصورت گانا مل گیا یہی گانا بلال میر گاتا تو اتنا ہی خوبصورت ہوتا اس کی آواز میں کچھ گھمبیرتہ زیادہ ہے بھاری پن ہے ساکھی جب بھی گاتا ہے یوں لگتا ہے کہ سویا اٹھا آیا ہے تو اس کا خرج نیچرل ہو جاتا ہے گرام اس کا نیچرل ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے سٹوڈیو میں نوکری بھی کرتا ہے وہیں پہ سو بھی جاتا ہے کونز سٹوڈیو میں جہاں یہ گانے ریکارڈ ہوتا ہے اس کے باہر لاری ہے ڈا نا وہاں پہ صبح بسے نکالتا ہے جب گلہ فل تھک جاتا ہے اس پر مائک پہ کھڑا ہو جاتا ہے میرے جب عجبار اور پھر ریکارڈیو اور باہر آر رنگیلا صاحب کے جانے تک تعلق ہے بہت محدود حد تک ان کے گانے مجھے پسند ہیں صحیح واقعی نہیں ہے میں کیا کروں آپ کو خوش کرنے کے لیے میں کہوں نہیں جناب پھر غیر ضروری حمدردی جو کرتے نا آپ زفری خان آپ نے نہیں دے ایو مرزاِ ایو مرزا کو صرف مار پڑتی ہے ایو مرزا جہاں جائے گا اس کو ایسے ہی کریکٹرز ملتے ہیں اور ایسے ہی گوڑ پہ اس طرح کے کریکٹرز پہ بڑا اچھا ری ایکٹ کرتا ہے تو اسے ایسی ہی ملیں گے اس کی کومیڈی ایسی ہی ہے اب بھی وہ جہاں پر ہے وہ اسی طرح کے رول پلے کرتا ہے سر میں تو ویسی پننو کو زیادہ چھیڑوں گا ہی نہیں وہ کیوں بہت زیادہ مجھے لوگ برا بلا کہنا شروع ہو گئے کہ شاید میں پننو کے کام کا دشمن ہوں پننو اگر ہٹ ہو رہا ہے تو وہ نکلیں جو تم اور اکاشا وقتن پر اکتن اتارتی ہے ہی سر لیکن یہ سارے کا سارا ایک کومبو ہوتا ہے اکیلا بندہ کچھ بھی نہیں ہوتا آپ نے ایکٹ کیا دوسرے نے ریاکٹ کیا تو ایکشن ہوتا ہے ریاکشن ہوتا ہے حصص ہوتا ہے اس کا انٹیت حصص ہوتا ہے کہ ٹھیک کیا دیا ہے تم نے اکاشا کہ ہم ایک فیملی کی طرح رہتے ہیں آپ کو کیا بتا کہ ہماری فرینکنس کیسی ہے آپ کو جو کچھ نظر آتا ہے سارا وہی نہیں ہوتا تو ان جھنجٹوں میں نہ پڑا کریں اچھا کچھ لوگ لوٹ کر بھی لگتے ہیں کتنے پیارے فلم کونسی ہے ان کا سیہنا ان اگو بولنی چاہ سارا نا یہ دل لگی سے بہت پہلے کا گانہ مجھے معاف کر دیں تم نے کہا کیوں کچھ لوگ روٹ کر بھی لگتے ہیں اندلیب اندلیب بسکلی ایک نوول تھا کس کا تھا جیزر ہزنگ ڈالرز فور ڈھائٹر آف اندلیب میل ہے یا فی مل فی مل اومیرا حمد نہیں سلما کمل کا نوول ہے اندلیب میں نا ناز اس کا نوول میں نے بچپن پڑھا تھا دیکھیں ہیں سنم پتھر کے چھوٹی ایج میں یہ نوول پڑھنا بندھا بہت موٹا زخیم انتہائی رومنٹک اور چیپسٹ آف دا چیپ نوول دیکھیں ہیں سنم پتھر ایک بچہ چھوٹی سی ایج میں یہ پڑھ رہا تھے کہیں ہیں سنم پتھر پڑھنے کی عادت تھی میں کیا کرتا چارزان شارزان ختم ہو چکے تھے ہاں زاری پھر آپ بڑے ہو گئے ہمیں بڑا ہونا تو شروع ہوا تھا پتھر کے سنم پتھر کے سنم دیکھیں ہمیں شروع ہوتا ہے تجھے ہم نے محبت کا خدا یار بہت خوبصورت گانا ہے رفی صاحب اچھا جی بات میں کر رہا تھا کچھ لوگ اپنے آپ کو بڑا ڈیریکٹر رائٹر اور ایک پوزیشن آف اتھارٹی سے بات کرتے ہیں یہ نہ کیا کرو اور یہ نکا کریں یہ نہ کیا کریں یہ فضول بات ہے اس کو اس طرح ہونا چاہیے اور یہ اپنے گھر میں بھی یہی کچھ کرتے ہوں جیسے ہمارے آپ میں ان کی غیر موجودگی میں کہنا چاہتا نہیں ہوں لیکن وہ سن لیں گے مجھے کچھ سنا بھی دیں گے بعد میں باغی صاحب ہمارے وہ بھی لٹھ مار شخصیت ہیں تو بعض ویورز بھی لٹھ مار ہیں اور ان کے کمنٹس بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں اور چندہ اثر نہیں کرتے ہم پہ بے فکر رہے ہیں آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک کمنٹ بڑا تعمیری سوچ ہے اس میں بڑی اچھی سجیسٹن ہے کہ نورڈن ایریاز کے جتنے سائن بورڈز ہیں یہ ڈیریکشن والے وہ انگلش میں ہونے چاہیے بہت پیاری بات یہ مجھے پڑھتے ہی یاد آیا کہ جن دنوں میں سین نوزے میں ہوتا تھا ہمارا ایک دوست ہے چودری اسگر he lives in سین فرانسسکو رابیہ نے گورننٹ کالج میں نیو آسٹل میں ہمارے ساتھ ہوتا تھا کہتا ہے کہ ان کا یہ جو اپنی طرف سے میری اورینٹیشن کر رہا تھا کہ ان کا ٹریفک نظام اتنا شاندار ہے امریکیوں کا اور اس دور میں بڑی ٹھیک ٹاک چل رہی تھی کولڈ وار کہ سوویت یونین اپنا وقت ضائع کر رہا ہے نیوکلئر میزائلز پہ ایک رات میں کسی دن ان کی ٹیمیں آئیں اور ان کے سارے سائن بورڈز چینج کر دیں یہ ملک زیرو ہو جائے گا ٹکے گا نہیں رہے چی بار کہ انہاں بورڈاں سے چالتے رہے ہیں یار کیا اپروچ دیکھو اس نے کیا شاندار اپروچ ہے اونلی اب پاکستانی گنسے دیں اچھا جی وقت ہوا ہے بلوپرز کا ہیپی ووچ ہے ناصر چنیوٹی صاحب نے بھی ہوتل پایا چی پانچ کلو چھوٹا گوش سویرے بنوا کے لیے آئینے پوٹھ دا انہاں نے پکایا ہے ہوتل تے لے کے گئے انہاں نے سارا دن بیٹھے رہے شام نو ہانڈی چوکے انجی کار لے آئے پابی نے پوچھا تسی گوش بیچے کہ انہاں نے کہاں دا اے اس بوٹی دے کابل کوئی موں لگا ہی نہیں منو تے بیچے ہی نہیں ایسے سری لے دیں واپس لے واپس لے ایک ہی لے جی کہ چھوٹے گوش دے کابل کوئی موں لگا ہی نہیں کہ بوٹی گا آسکے یہ اس پروگرام میں نہیں جائے گا یہ ایک اور سیگمنٹ ہے ہمارا بلو پر ساریاں پکیاں گلناں پٹھے پاسے لائی جا رہے ہیں میں کہتا ہوں بلو پر سب سے پاپلر سیگمنٹ ہے ہمارا اور اس کی سب سے زیادہ خدمت زفری کان کر رہا ہے نہیں نہیں تسی کرا رہے ہو گالت اسی بلکل ہی فکی سوڑ دیتی ایڈی کمال گالسی کے اسے پیر آیا تھے ہنکی چکڑیں اچھا بس میں نہیں لگلی اچھا یہ پچھلے بلو پر نو جسٹیفائی کر رہے ہیں اگر نیکس پی ایم بلابل ہے تو پھر ہماری پولیٹکس میں مریم نواز کا کیا رول ہے چھٹکی کیا ماغنے یار تیری چھٹکی نوازی رہا کسی بیچ میں کھالا اور یٹما کرنا ہے لہے اسے ہی نہیں ہوتی نہیں کبھی کبھی بات جس دن یہ میرے ہتھے چڑے ان کا حشر وہ ہوگا پورا ملک دیکھے گا کھیڑے تمہاری یہ بات مجھے پسند ہے لیکن ابھی تک تم کسی کا حشر کر نہیں سکے شوگر مافیا کے ساتھ تم ٹکر لے لیتے ہو لیکن بعد میں بھول جاتے ہو اور میں کیا کروں وہ روز دنر پر ڈنر دے رہا ہے آدھے بند میرے توڑی اس نے پیسے کتنے لوگ تھے اس کے ڈنر میں یار کوئی کہتا ہے چالس تھے کوئی کہتا ہے پیس تھے تھے بتھے رہے لیکن اور تم بتاؤ عملی میں داسنا جناب اے تم خود نہیں ہے گا ان رنگیلے چو نکلے آ وہ ہی ہیں بورا تم ساڑے والا رنگیلہ ہے میں داسنا جناب کیوں کہ تو بور بھی اس طرح کرنا ہے میں داسنا جناب نہ تھٹی نہ پہنتی نہ چالی سے نہ پہنتی نہ چالی نہ پہنتی سپس طال کٹن لگے میں داسنا جناب نہ تھٹی نہ پہنتی مجھے لگ رہا ہے تم جان کے بلوپر بنوارے ہو صرف اپنا بلوپر بنوارے کے لیے سر میں داسنا جناب یہ رکھیں نہیں نہیں رو پڑھیں گے بچارے سر میں داسنا نہ چالی نہ پہنتی اٹھٹی بندیان انہی دیر میں کہہ دے جو کہہ رہے وہ کو میرا بندہ ہے میں داسنا جناب نہ اٹھٹی نہ پہنتی یار کی کوئی یار رگی لسا پہنتی پہنتی نچالی